بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاپلی ٹی وی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت عام طور پر مشہور و معروف ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی خانکاں کے سہن میں وضو کر رہے تھے جس جگہ وضو فرما رہے تھے وہاں دوب تھی چند مریدین نے عرض کیا حضرت اس جگہ ہم ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ دن کے بعد سایہ ہو جائے اور اس کے سائے میں لوگوں کو بیٹھنے سے آرام ملے آپ رحمت اللہ علیہ نے وضو سے فارغ ہو کر ایک مرید کو اپنی مسواق دے دی فرمایا اسے اسی جگہ زمین میں کھڑی کر کے لگا دو مرید نے حضب الحکم مسواق زمین میں گار دی اللہ تعالیٰ کی شان کہ دوسرے دن اس میں شاخن عمدار ہونا شروع ہو گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند روز میں اس مسواق نے درخت کی شکل اختیار کر لی اور بڑی جلد ہی ایک سایہ دار درخت تیار ہو گیا کہتے ہیں کہ جب تک آپ رحمت اللہ علیہ حیات رہے یہ درخت بڑھتا اور پھیلتا رہا اور اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے اور جس دن آپ رحمت اللہ علیہ نے وفات فرمائی درخت خود بخود سوکھنا شروع ہو گیا ہر چند لوگوں نے کوشش کی اور اس کی جڑ میں پانی وغیرہ ڈالا مگر درخت سوکھتا ہی گیا یہاں تک کہ اس کا نام و نشان ختم ہو گیا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت قائم رہا کوئی شخص یہ نہیں پتہ لگا سکا یہ کس چیز کا درخت ہے صرف ہرے پتے اور گھنی شاکھوں کے سوا نہ پھول اس میں آتے اور نہ پھل آتے تھے اللہ تعالیٰ کی شان کا یہ عجیب کرشمہ تھا فرنس مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ